موسیقی 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 مینپوری کی بہو نے کر لی تیاری اب بھاجپا کی باری موسیقی 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 جا رہی ہے ایک تو نیتا جی کی سہانبھوتی پر اور دوسرا نیتا جی نے جو مینپوری جو سیفائی آسکار کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ وکاس کے کام کی ہیں اس کے آدھار پر وہ چناؤ لڑنے جا رہی ہے نیتا جی کی سہانبھوتی سمویدنا اور یہی وجہ ہے کہ آج اکھلیش یادو لاؤ لشکر ڈھول نگاڑے کے ساتھ ریلی کے ساتھ گاجے باجے کے ساتھ کوئی نامانکن کرنے نہیں آئے تھے یہ سہیفائی مینپوری کی پرمپرا ہے آپ یاد کریے انیس میں جب ملائم سنگھ یادو اس عمر میں جب چناؤ لڑ رہے تھے تو جب نامانکن کرنے چلے تھے ایٹاوہ سے تو وہ حجوم مولاؤ لشکر ہجزاروں گاڑیاں جب آئیں تھی ایسا کچھ نہیں تھا سادگی پونہ طریقے سے گمزدہ پریوار ہے اس کا احساس کرانا چاہتے تھے اکھلیش یادو اور احساس کرانا ہے سب سے پہلے چلنے سے پہلے پتی پتنی گئے سمادھی پر انہوں نے وہاں پر پس پر ارپیت کیا پریوار کے انیس سدس سے بھی وہاں تھے لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر ہے اکھلیش یادو کے سامنے اور ڈیمپل کے سامنے وہ ہے شیوپال یادو جیسے برامہڑ ووٹ اتنے تھاکور ووٹ کتنے خطری کے علاوہ یادو ووٹ اتنے شاکے ووٹ کتنے ویشے ووٹ کتنے اور باقی ووٹ ووٹ کتنے اسی طریقے سے یہاں ایک اور ووٹ ہے وہ ووٹ ہے شیوپال یادو کا لگ بھک 42 سال کا یہاں پر ان کی کسرت ہے ہر گھر میں جانا ہر گھر میں چائے پینا سب کو نوکری دینا سب کے ساتھ اٹھنا سکھ دکھ میں رہنا یہ جو 42 سال کا جو کام ہے نا شیوپال یادو کا یہ اپنا الگ ایک ووٹ بینک ہے جیسے موڈی جی کا ووٹ بینک کہتے ہیں نا بھاچپا کے لوگ ابھی سمیر جی کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں 22 کا چناؤ ہم لوگوں نے لڑا تو 22000 تو ہر ویدان سبہ میں موڈی جی کے نام پر ووٹ ہے اسی طریقے سے مینپوری لوگ سبہ سنسدیے سیٹ میں شیوپال کا ووٹ ہے بلکل اپنی موڈی موڈی جیسے موڈی جیسے موڈی منوش کاکا جی یہ گراؤنڈ ریپورٹ ہے جو ویریش جی بتا رہے ہیں کیا یہ اسطحیتی ہے کہ تمام ووٹ تو سادنے ہیں لیکن شیوپال چاچا کا بھی ووٹ سادنہ ہے کیونکہ نامانکر میں نظر نہیں آئے دیکھئے کس کا کتنا ووٹ ہے اس سے زیادہ مہتپور بات یہ ہے اور بیریش جی اور آپ نے جب نیتا جی کا دہاوشان ہوا اور جب انتیم یاترہ نیتا جی کی تو اس دن بھی آپ کے چینل نے لگاتار کبریچ کرا اور دیکھا کہ کتنا کئی لاکھوں لوگ آئے سوال اس کا نہیں ہے کہ چناؤ ہے سوال اس کا ہے کہ یہ نیتا جی کے پرتی مہنپوری کے جنمانس کا جس جنمانس کے ایک سادھارن پریوار سے نکل کر کے اور پج نیتا جی نے دیش ہی بلکہ دنیا بھر کی سیاست میں سماجوادی اور مانوتاوادی بیچاروں کو انہوں نے مجبوط کیا اس بیچار کو اس بیچاردھارہ کو کیام آدمی بھی اس سماج میں اس دیش میں دنیا میں کیسے راجنیتک روپ سے ساماجیک روپ سے اور آرثیک روپ سے سسکت ہو سکے اس کا راستہ اگر اس دیش کو اتر پردیش کو اور خاص کر کے مہنپوری کے لوگوں کو اگر کسی نے دکھایا تو پج سردے نیتا جی نے دکھایا اور اسی بیراست کو آگے بڑھانے کا یہ چناؤ ہے جیسا کی راشتری ادیگ جی نے کہا راشتری ادیگ جی ماننیا ڈنپل بابی پہلے پج نیتا جی کے سردھانجلی سمادھی اسٹھل گئے وہاں سے ان لوگوں نے پڑھام کیا اشرباد لیا پھر گئے یہ سوال کسی جات مجھاب کس کا کتنا ووٹ ہے نہیں ہے بلکہ مہنپوری کیے جنتہ بکو بھی سمجھتی ہے کہ یہ ووٹ کا دن جب 5 دسمبر کا دن ہوگا تو یہ ان چناؤو دن نہیں ہوگا یہ پج نیتا جی کو سردھانجلی اوٹ کے مادیم سے سردھانجلی دینے کا دن ہے اور وہ مہنپوری کی بہو ہے اور کوئی جن مانس کوئی جات کوئی برد کوئی سماج یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بہو کا سممان نہ بڑھے اور بہو کا سممان بڑھانے کے لیے مہنپوری کے گرامین انچل سے لے کے اس کے مہنپوری ٹاؤن تک ایک سارے پانچوں بیدھان سبھا کے لوگ سب لوگ ماتائیں بہنے سب میں جیسا ایک بات بیریس بھائی نے اپنے پرارمبیک سندر میں کہا میں ختم کر رہا ہوں کہ سب لوگ گم جدہ ہیں اور اس گم کے مادیم سے ہی اور وہ ایک بھاؤکتہ کا محول ہے بھاؤک لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ چکی ڈنپل یادو جی ایسی ایک مہیلہ ہے جو پورے دیس میں ون جیرو نائن جیرو کا ایجاد کیا مہیلہوں کے مدے پر ہمیشہ سنبیدہ کبھی بھی انرگل کوئی بیانبادی نہیں کرتی بہت سوم رہنے والی اور سہج بیوار کرنے والی مہیلہ ہے تو مہنپوری کے جنتہ کا چناہو ہے اور آپ کے مادیم سے اسوچ کریں گے بڑے انتر سے لیتے ہیں سمیر سنگھ جی یہ جو پوری بات چیت آپ نے سنی سہنبھوٹی کی بات کریں سممان کی بات کریں ایک درشکو پرانی ویراثت کی بات کریں کنڈیڈیٹ کی اس وقت شوی کی بات کریں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کیسے سیند لگائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کام کے آدھار پر ہم اپنے نیتیوں کے آدھار پر چنو میں جاتے ہیں اپنے کارکرموں کے آدھار پر جاتے ہیں اور جنتہ ہم کو پسند کر رہی اور جنتہ نے ہمیں جتایا اب ہی میں آپ کے بیریش دی کو سن رہا تھا انہوں نے دو تیم بیشیوں کا اولیک کیا ایک تو سیوپال جی کا اولیک کیا دوسرا مینپوری کے اتحاس کو آپ جب دیکھیں گے تو نشت روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی دو ہزار انیس میں ہاری ہے لیکن ہارنے کے بعد بھی سماجبادی پارٹی کے ووٹ پرتیسط ایک گیارت دسملوں تین سون پرتیسط ہمارا بڑھا ہے اور دس دسملوں سات ایک پرتیسط سماجبادی پارٹی کا ووٹ پرتیسط گھٹا ہے 2019 کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو 19 کے چناؤں میں ہار جرور ملے گی لیکن سمیر جی ہے اسے ہی آکھلے تو آپ کا رہل کے دور میں بھی دے رہے تھے نا آپ کو کہے تھے کہ رہل میں بھی تیاز بدل جائے گا لیکن وہاں بھی تو اتیاز نہیں بدلا نہیں آجمگڑ میں اتیاز نہیں بدلا کیا آجمگڑ کے اندر جب اخیلے سے آدو چھوڑ کے گئے تو آجمگڑ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی نے چناؤں جیتنے کا کام کیا بھائی الیکشن جو آجمگڑ وہ کہتے تھے کہ صاحب سماجبادیوں کی دھرتی ہے سماجبادی یہاں سے جیتے آئے ہیں آخر وہاں رہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی جے پرابت ہوئی ابھی منوج کاکا جی کہا رہے تھے کہ ڈیمپل جی مہینپوری کی بہو ہے میں تو کہتا ہوں ڈیمپل جی پورے اترپدیش کی بہو ہے اکلیش جی اترپدیش کے سماجبادی پارٹی کے نیتا ہے تو آخر وہ چناؤں پرچار میں کیوں نہیں جاتے لکھیمپور کیوں نہیں گئے آجمگڑ جناپچار میں کیوں نہیں دیکھئے ایک ہی چسمے سے نہیں دیکھ سکتے ہیں آجمگڑ اور مہینپوری میں بہت فرق ہے اور مہینپوری جیادہ سٹرانگ ہولڈ والی سیٹ ہے سماجبادی پارٹی کی اور جو موجودہ پرستیتیاں وہ آجمگڑ سے یارامپور سے پوری طریقے سے بھن ہے یہ اسٹیپے سے کھالی ہوئی سیٹ نہیں ہے اترپردیش کے سب سے بڑے سماجبادی نیتا مولائم سنگھ کے نیدھن کے بعد کھالی ہوئی سیٹ ہے اس لیے ایک سہانبھود کی لہر وہاں نشطی طور پر موجود رہے گی اور پورے چناؤں کے درمیان رہے گی آج اکھلیس یادوں نے کہا کہ یہ نیتا جی کا ہی چناؤں ہے تو نشطی طور پر یہ مولائم سنگھ جی کے پرتی لوگوں کی سمویدنائیں اور ان کی جو اتنے ورسوں کا کام ہے جڑاؤں ہے یہ اس کا چناؤں ہے سولہ مہینے ابھی جنرل الیکشن میں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ جنتا کوئی بڑا بدلاؤ کرنا چاہے گی لیکن سماجبادی پارٹی کے سامنے بی جے پی کی چناؤتی ہلکی بھی نہیں ہے اور ہم لوگ ایک بات مانتے ہیں اور شاید بیریس جی نے ہی مجھ سے کہی کہ جب تک بی جے پی ہار نہ جائے تب تک یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ بی جے پی ہارے گی یعنی کہ مد گڑھنا جب تک نہ ہو جائے تو بی جے پی مشین کی طرح چناؤ لڑتی ہے اور دیکھیں کسی پارٹی نے ساید چالیس سال پہلے بیس سال پہلے نہیں سوچا تھا کہ مدداتا سوچی کہ ہر پنے کا ایک ادھیکش ہو سکتا ہے جو بی جے پی نے کیا ہے یعنی ان کا جو پنہ پرموک ہے تو جو طریقے اور جس طریقے سے موبلائیزیسن اور جس طریقے سے مونٹرنگ بی جے پی اپنے چناؤ کے لیے کرتی ہے کوئی پارٹی کرتے ہوئے ہم نے تو اپنے پترکاریتا کے جیون میں نہیں دیکھا ہے تو جو چودہ کے بعد سے بی جے پی میں بدلاؤ آیا جو راجنیت میں بدلاؤ آیا جو لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے اور سمواد کے بیچ کو لے کر راجنیتاؤں میں جو بدلاؤ آیا وہ سب کام بی جے پی ہی اس کی لیڈر رہی ہے تو اسے سماجوادی پارٹی مجبوط بہت ہے مین پوری میں لیکن چناؤتی بھی اتنی ہی بڑی گئے بات کر رہے ہیں مین پوری کی جہاں پر سپا پرتیاشی ڈیپل یادور نابانکر کر دیا ہے لیکن بھاچپا کی طرف سے کون ہوگا یہ بھی صاف نہیں ہوا ہے اور وہاں کی رن نیتیوں پر ہم بات کرنے سے مہمان ہماریتا جلے جائے ہیں ویریش جی آپ کے پاس آ رہے ہیں میرے بند میں سوال یہی ہے جو بات اور جو آکڑی ابھی سمیر جی دے رہے تھے کہ وہ پرسطت ہمارا کیسے بڑھا کیسے استطیاں بدل رہی ہیں یہی آکڑ تو کرہل میں بھی دیے جا رہے تھے جبکہ وہ ایک ویدھان سوا تھی تو تب سے اب کچھ استطیاں بھن ہوئی ہیں کیا اور کیا پہلے سے کچھ حالات بدلے ہیں کس طریقے کے استطیاں بن رہی ہیں وہاں پر آکڑوں کو لے کر ہم دیکھ لے تو دیکھیں دیکھیں سمیر سنگھ جی کو اور بھاچپا کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج رام گوپال یادو سے میں نے انٹریویو کیا انہوں نے کہا کہ آزمگڑھ ہم اس لیے ہارے وہ سناتے تھے کہ ہم لوگ تو جیت رہے ہیں کوئی مقابلے میں ہی نہیں ہے تو ہم لوگ اتھی آتن بشواس میں ہارے لیکن میں سمیر سنگھ جی سے اور بھاچپا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈر آزمگڑھ میں آتن بشواس کی وجہ سے جو ہار ہوئی سماجوادی پارٹی کی وہی آتن بشواس اور اوور کانفیڈنس کی وجہ سے کہیں مہنپوری میں ان کے ساتھ نہ ہو جائے کھیلا کیوں کیوں کی میں رات میں دلی سے آ رہا تھا فلائٹ میں میرے بگل میں یوگی منتری منڈل کے ایک ورشتتم منتری بیٹھے تھے میں نے ان سے پوچھا مہنپوری میں کیا ہوگا تو جو ان کے اندر جو آتن بشواس تھا اوہ دیش انہوں نے کہا جیتیں گے سب جیت جائیں گے ہم نے کہا کیسے جیت جائیں گے ساہب جیت جائیں گے ایسے جیتیں گے جیسے امیٹھی جیتے تھے تو میں نے میرے پاس کوئی سوال نہیں ان کے اندر آتن بشواس جو تھا نا وہ دیکھنے اور جو سمیر سنگھ جی آکڑے بتا رہے بھارتی جنتہ پارٹی نشچت روپ سے یہاں کمزور نہیں ہے شیوپال کا کھیل ہے اور موڈی کا بھی جو کھیل ہے اور بھاجپا کا جو کھیل ہے وہ تو ہے کہیں کمزور نہیں ہے کیونکہ ایک بات انہوں نے کہی وہ مجھے جچ گئی ان منتری جی نے کہا انہوں نے کہا کہ یہاں پر 28-29 سال سے کیول یادو پریوار سے ہی یادو ہیں اور ساڑھے چار لاکھ یادو اور ایک لاکھ مسلم ساڑھے پانچ لاکھ ووٹر ہے سترہ لاکھ اور یادووں کے خلاف یہاں گھور انٹی انکمبنسی ہے انججاتیوں میں یعنی ساڑھے پانچ لاکھ کے بعد بچتے ہیں سترہ لاکھ ووٹر ہیں تو باقی جو بیرادری ہے وہ انٹی انکمبنسی گھور پرتکریہ ہے یادو اور مسلم کے خلاف یہاں پر اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی مین پوری میں کمزور کتائی نہیں ہے کیونکہ شیوپال جی بھی ابھی ساتھ نہیں ہیں ان لوگوں کے اس لیے کہیں آتن بسواس نہ ان کو ہرا دے باقی تو ان کا کھیل کوئی کمزور ہے وے نہیں بلکل مروش کاخا جی یہ دیکھیں یہ ہے اس تحتی کی جو انٹی انکمبنسی کیونکہ ستہ کی نہیں ہوتی جو جاتی یہ سمی کرن ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ چیز چنوٹی ہے کیا نہیں دیکھیں جو آپ کا جو آتلن ہے جو بشلیشن ہے بشلیشن پر کسی طرح کے سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ پترکار کے اپنے بشلیشن ہوتے ہیں جمینی آدھار کے اور آپ کے اپنے بشلیشن ہو سکتے ہیں آپ کو میں نے جو ایک بات کہی شرف اور جو راستی ادھیک جی سری اکھلیش یادو جی نے جو بات کہی کہ یہ چناؤ نیتا جی کا ہے اور یہ چناؤ نیتا جی کے سردھانجلی دینے کا چناؤ ہے یہ چناؤ بس یہ چناؤ ہے یہ چناؤ سمبیدنا کا چناؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مہنپوری کی جو جنمانس ہے آپ سب ہی ساتھی سمجھتے ہوں گے اور نیتا جی کی جو مانیتا تھی سماجوادی بیچاردھارہ کو لے کر کے مانوتا وادی جو ان کی بیچاردھارہ تھی جو گریب کے پرتی دہلیت کے پرتی جو مہلا کے پرتی جو ان کی سمبیدنائت تھی اور جو ان کے ستت جیون کے جو سنگھرس رہے ہیں وہ مہنپوری کے دھول سے ہی شروع ہوا ہے اور مہنپوری کے لوگ سبھی لوگ بہت ہی انتجار کر رہے ہیں کہ کب پانچ تاریخ کا دن آئے اور سماجوادی پارٹی کو ایک بڑے بہمت سے بڑے انتر سے جتائے گی مہنپوری کی جنگہ سمیر سنگھ جی یہ بتائیے کہ آپ لوگ کہتو رہے ہیں جیتیں گے تو کیا یہی جس طرف ویرے جیشارہ کر رہے ہیں وہی چیزیں یا کچھ اور بدلی ہیں اور آپ لوگ بھی میں دیکھے ہر چناؤ کو ہم چنوٹی مانتے ہیں اوڈیش جی لیکن میں اتنا جرور کہوں گا کہ ملائم سنگھ جی کے پرت سردھانجلی صرف اکھلے سیادوں نے نہیں دیا تھا ملائم سنگھ جی کے پرت سردھانجلی یوگی آدیتنا جی بھی ان کے گھر جا کے دیئے تھے اور صدی ان کے دکھ سکھ میں یوگی آدیتنا جی کھڑے رہے اتر پدیش کے مکہ منتری کے روپ میں یہی نہیں میں کہوں گا بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلی بار اتر پدیش کا مکہ منتری وننے میں ماننی ملائم سنگھ جی سورگی ملائم سنگھ جی کو سہیوگ کیا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتن سے ہی گیر کانگریس بعد میں ملائم سنگھ کا اودھے ہوا تھا یہ بھی اتر پدیش کی جنتہ جانتی ہے اس ناتے سردھانجلی ہماری بھی ہے لیکن رہی بات مہینپوری کی تو مہینپوری کے اندر سیوپال یادوں کے پرسنوں کا جباب کون دے گا تیج پرطاپ یادوں کو نہیں لڑنے دیا گیا اس کا جباب کون دے گا اور سیوپال یادوں کی اپنی کانسٹوینسی جس سے سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پہ جیت کے جانے کے بعد بھی بیدھان منڈل دل کی بیٹھک میں سیوپال یادوں کو نہ بلانا اور ان کے اپمان کا جباب کون دے گا یہ بھارتی جنتہ پارٹی نہیں دے گی یہ سیوپال یادوں اور وہاں کے مدداتہ دیں گے اور میں نے اسی طرح سے یہ سوال پوچھنا چاہتا کہ اکھلے جی آجمگڑ کیوں نہیں گئے اکھلے جی رامپور کیوں نہیں گئے اکھلے جی لکھیمپور کیوں نہیں گئے اور مہینپوری میں بہن ڈیمپل کو چناؤ لڑانا ہے تو ایک دن پہلے سے وہ تیار بیٹھے ہیں آخر کون سا سماجباد ہے یہ مہینپوری بھی جاننا چاہتا ہے اور یہ اترپ دیش بھی جاننا چاہتا ہے کہ اکھلے سیادوں کی یہ کون سی سماجباد کی پریباسہ ہے اس کا جواب آنے والے دنوں میں مہینپوری کی جنتہ دے گی اور سوال وہاں جاتی کا نہیں ہے او دیزی وہاں سبھی سماج کے لوگ ایک بار مہینپوری کو اس جاتیباد کے مہر سے مکت کرنا چاہتے ہیں اور راستباد اور وکاس کے مہر کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور دیکھئے گا مہینپوری اتحاس رچے گا میں اتحاس کو ایک بار پھر دوہر آنے جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہم یاد دلانا چاہتے ہیں آپ کو اس اترپردیش نے کئی اتحاس رچے آپ کو دھیان نہ ہو تو یاد دلانا چاہتا ہوں 88 میں بیر بہادر شیف مکہ منتری تھے مر گئے تھے اور ان کی بیدان سبھا میں بائی الیکشن ہوا تھا اور کانگریس کے پرتیاسی تھے ان کے پتر ہار گئے تھے چنہ اترپدیش میں ٹین سنگ جی مکہ منتری راتے جنتہ نے ان کو چناؤ ہرایا تھا اور میں پھر آپ کو تو ہرا نہ چاہتا ہوں کہ مہینپوری بھی اتحاس رچے گا مہینپوری کی بھی جنتہ اتحاس رچے گی یہ آنے والا دن بتائے بات کر رہے ہیں پریوار واد کے اور ایک چیز انہوں نے پوچھے کہ اخلیس جس میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آزمگڑ میں لکھیمپور میں رامپور میں چناؤ ہوا تو آپ نہیں گئے لیکن چونکہ ڈیمپل جی چناؤ لڑ رہی تو آپ ایک دن پہلے سے جا رہے ہیں تو کیا آپ یہ بانتے ہیں کہ پریوار واد کے خلاف جو بات بی جی پی کرتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال بنے گا مہینپوری میں اور اس کا اثر ہوگا مہینپوری کی جنتہ کے من میں دیکھیں پریوار واد کا تو اثر نہیں ہوگا لیکن سمیر جی نے ایک اور بات کہی جس کی میں کافی پہلے کہیں ڈسکسن میں میں نے ہی بات کہی تھی کہ مولائم سنگھ جی کے لیے جب ان کی صحت نہیں ٹھیک تھی تو پردار منتری کائرالے چنتہ جتاتا تھا کے اندر کے منتریوں کو جمعیداری دی جاتی تھی اور مکھ منتری برابر حال چال لینے جاتے تھے اور شاید ہی کوئی تیوہار چھوٹا ہو جب مکھ منتری جی ان سے ملنے نہ پہنچے ہوں اور جس طریقے سے ان کے ندھن پر پردار منتری نے شوک بیکت گیا اور پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی تو مجھے ایسا لگتا ہے جو سمویدنا والا جو جو ایک پوائنٹ ہے اس پر بی جے پی سمویدنا سمویدنا پارٹی سے برابر اپنے کو کھڑا کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ایک نئی طریقے کی بات ہوگی یعنی مولائم جی کی نہ رہنے پر جو سمویدنا کا پورا لاہ سمویدنا 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 ملتا اس میں شیئر کرنا چاہتی بھارتی جنتا پارٹی دوسری بار جو بیریج جی نے کہی کی 17 لاکھ ہوٹر ہیں اور ہم لوگ کلکلیشن کرتے ہیں اس کلکلیشن میں پانچ لاکھ ہوٹر کو ہم سماجوہدی پارٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں حالانکہ ووٹر بھی سماج کے لوگ دیتے ہیں وہاں سہانبھوت ہی کو چھوڑ دیں تو سماجوہدی پارٹی کے سامنے جو مولائم سنگھ کے کام ہیں دو پوائنٹ ہی سب سے مجبوط ہیں جبکہ بی جے پی کے پاس یہ کہنے کا موقع ہے کہ 16 مہینے ہے چناؤ جنرل الیکسن ہمیں موقع دیجی ہم 16 مہینے بہت کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں اور بائی لیکسن میں بھی بی جے پی پوری مجبوطی سے چناؤ لڑتی ہے اور اس کے سنکیت مل رہے ہیں چاہے گولا کی سیٹ ہو آجمگڑ کی سیٹ ہو رامپور کی سیٹ ہو یا خطولی بی جی کے نہ جانے کو مددہ بنا رہی یعنی کہ وہ جنتہ کو بتانا چاہتی ہے کہ ہم جار 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 لڑ رہی ہے میسیج دینے کی کوشش اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ استطیاں کیا بنتی ہیں آپ سبھی کا بہت دنیواد ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بات کرنے کے لیے اور ویرے جی آپ کا بھی شکریہ یہ بتانے کے لیے کہ زمین اس طر پر کیا استطیاں چل رہی ہیں ان کا اتیاز کیس جڑا ہے تو اترماغی پردیش پیلا اتنا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی